سورة النمل میں ایک خبیص جن کا ذکر ہے جس نے تخت بلکیس لانے کا دعویٰ کیا تھا کیا وہ جن تھا یا کوئی اور مخلوق استغفراللہ دبلی یہ آلہ حضرت نے گستاکی کی ہوئی ہے خبیص جن لکھا ہے اسے اے تسی ترجمہ پڑھا ہے آلہ حضرت دا خبیص جن نہیں تھا وہ یہ خبیص انہوں نے ترجمہ کیا وہاں عفریت کا ذکر ہے جن کو کہا جاتا ہے دیو حیکل جن عفریت وہ جن طاقتور اور اس نے کیا کہا تھا میں قوی بھی ہوں امانتدار بھی ہوں اور میں آپ کی اس مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے تخت بلکیس یہاں لے آؤں گا تو مجھے بتائیے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیص اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے تو یہ تو حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے کہتے ہیں سب سے عدو والا ترجمہ ہے یہ خبیص جن کیوں ترجمہ کیا خبیص خود عربی کا لفظ ہے بخاری میں موجود نہیں ہے دعا ٹائلٹ میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں خبیص کہتے ہیں شریر جن کو خبیص کا لفظ ہی نہیں قرآن میں عفریت کا لفظ ہے پاورفل جن تو حضرت سلمان کے صحابی کو آلہ حضرت نے خبیص کہا تو آلہ حضرت پر آپ رافضیت کا فتوہ چاہیے ہمیں گستاخِ صحابہ کا فتوہ چاہیے اور یہ جو تم لوگوں نے دون عمری میں چاہی ہوئی ہے نا کہہ جی وہ سب سے معدب ترجمہ تھا وہ فارق کار چڑھا جی میں کس نے آتھارٹی دی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی جن کو جو ان کے دربار میں تھا اور دیکھیں وہ کہہ رہا ہے میں قوی بھی ہوں مانتدار بھی ہوں نبی کے سامنے اپنی لائلٹی شو کر رہا ہے تو وہ خبیص جن تو نہیں ہوگا نا ان کا ساتھی ہوگا نا خبیص جن ان کے دربار میں کیا کر رہے ہیں لوجیکلی آپ مجھے بتائیں اور اگر خبیص تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام کہہ دیتے کہ بیجا تو خبیص جن ہے انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے تو پھر حضرت آصف بن برخیہ جو اسرائیلی کتابوں میں ملتا ہے سنیسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے آصف نام کا ایک شخص تھا جو سور نبل میں آیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھبگنے سے پہلے وہ لے آوں گا اور وہ لے آیا اس میں میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں اس میں سے جو انہوں نے اپنے صوفیاء کی جو کانیاں ثابت کرنے کوشش کیے میں نے پوری انجین نہیں کیے اس واقعے کی وہ آپ جا کے دیکھیں تخت بلکیس والا واقعہ بھی موسیٰ اور خزیر علیہ السلام والا واقعہ بھی ایک ایک شیطرت ان کی میں نے کھولی بھی ہے وہ آج ٹاپک نہیں ورنہ اور طرف چل پڑے گا تو وہ لے آئے اور اس میں بھی دیکھیں حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حضرت بڑے پہنچے بزرگو انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے عزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کے اس کرتب کو جو آپ کے نزدیک کرتب ہے ہمارے نزدیک کرامت ہے اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا کہ یہ اس نے کوئی کمال کیا ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ فضل حضرت سلمان علیہ السلام کی ویرہ سے ہی تھا اس لیے دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا امام ہے نا تفسیر میں فخر الدین رازی اس نے تفسیر میں لکھا ہے وہ حضرت سلمان خود تھے لانے والے ہاں اے بابا ہے نا دا مار چڑھے ہویا انہوں نے وہ فخر الدین رازی کہنے رہے ہیں حضرت سلمان خود لے کے آئے سنجڑہ کہ ایک بندہ جس کے بس کتاب کا علم تھا وہ کہنے رہے ہیں وہ خود سیکھ کیونکہ کتاب دا علم تھا پیغمبر کو لوں دا ہے تو وہ خود حضرت سلمان ہی تھے جو تخت لے کے آگئے تھے ان کی منجی ٹھوک گیا ہے امام فخر الدین رازی ہم نہیں ویسے ان کے ساتھ ایگری کرتے یہ الگ سے کوئی بندہ تھا لیکن اس بات خیغری کرتے ہیں کہ واقعی کتاب کا علم جو ہے وہ نبی کو ہوتا ہے این ممکن ہے کہ وہ اس دور میں کوئی اور نبی ہو ایک وقت میں زیادہ انبیاء ہوتے تھے اگلے زمانوں میں یا وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ان کا درباری تھا یا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے اس سے بابے نہیں ثابت ہوتے یہ کہتے ہیں نہیں وہ تخت بلکیس آگیا آپ ان کو بتائیں نا کہ نبیل اسلام اس طریقے سے نماز پڑتے تھے تو وہ کہتے ہیں وہ تخت بلکیس آگئے تجھے بابے انہوں نہیں مندے یہ نا توڑا سب توڑا بابا عبدالقاضر جلانی اور دوسرا وڑا بابا امام غزالی دو اے رفلشدین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھے گئے ہیں غنیتو طالبین میں اور کیمیہ سعادت میں حیاء العلوم کے اندر بابے انہیں بابے انہیں چڑھے یہ آپ کے جو بابے ہیں سرکار ہیں لوکل بابے دے انہوں بار کوئی نہیں سے جاندہ اکہ دکہ لوگ جانتے ہیں آپ جا کے پوچھے نا سلطان بہو تو شاید انڈیا میں بھی کسی کو نہ پتا ہو بنگلہ دیش میں یورپ امریکہ افریقہ میں نہیں علی بن عثمان حجویری کوئی علمی لوگ شاید باہر کے لوگ جانتے ہو لیکن دو بابے ایسے ہیں جن کو دنیا میں جہاں جہاں بابوں کے ماننے والے موجود ہیں نا اس پلانٹ ارتھ پہ جہاں بھی موجود ہیں وہ سارے لوگ جانتے ہیں وہ انٹرنیشنل بابے ہیں نمبر ون امام محمد غزالی المتوفہ 505 ہجری آج چل رہے چار رمضان 1444 ہجری تو آلموس نو سو سال پہلے کیونکہ ان کی کنٹریبیشن ہے انہوں نے کتابیں لکھی احیاء العلوم لکھی مناج العابدین مکاشفت القلوب کیمیہ سعادت المنقض منددلال میں انہوں نے اپنی لائف سٹوڈی بھی پوری بتائی ہوئی تو وہ یہ ساری کتابیں لکھ کے انہوں نے ایک سلیبس دے کے گئے ہیں تو ظاہرہ بہت بڑی کنٹریبیشن ہے اور ان کے کچھ عرصے کے بعد آئے شیخ عبدالقادر جلانی یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور شیخ عبدالقادر جلانی جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 471 ہجری میں اور فوت ہوئے ہیں 561 ہجری میں لیکن امام غزالی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے زمانہ پایا ہے انہوں نے امام غزالی کا لیکن امام غزالی ان سے سینئر تھے یہ مل نہیں سکے ان کو ان کو ایک انٹرنیشن سوی بزرگ مانا جاتا ہے غنیت و طالبین ان کی کتاب وہ فتوح الغعیب توحید کے اوپر بہترین کتاب ہے یہ دو انٹرنیشن بزرگ اور دونوں نے رفلی دیان کے ساتھ طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم والا نماز کا تو تخت بلکیس آ گیا تھا آپ اگر بابوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وائٹ آہوس لا کے مرگلہ ہلز پہ رکھیں یا ٹیلہ جوگیاں ہمارے جیلم کی پاڑی پہ کوئی لیا ہے وائٹ آہوس میرے اندھیا تھا نہیں جا آ سکتا میں تھا ایک بار پڑھنا توڑا بابا بھی غیب تھے وہ لیا ہے وہی چیز بھی غیب وہ بابا بہت بڑا آگیا ہے نا تو ہم مان لیں گے ورنہ میں کہوں کہ یہ جو تخت میرے نیچے میں آیا ہے یہ بھی میں جو آپ سرگوتا سے آیا ہے ویسے اور گاڑی پہ رکھ کے مارے امداد بھائی تنی منس سے سے لے کہاں میں کہاں جی میں پلک جبگنے سے پہلے یہ لے آیا تھا مان لوگے کوئے نا ویڈیو دکھاؤ کتھیں ساڑھے سامنے کرو تو بھئی آپ بھی جب یہ کریں گے تو ہم مانیں گے نا اسنا تو نہیں زمانی کلابی مان لیں گے تو وہ زمنا میں نے اس چیز کا ذکر کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے باقی یہ جو آمزہ بریلوی صاحب نے گستاگی کیے یہ بہت خطرناک بات ہے خطرناک سے بھی اگلا بارجن